یہ یہاں کوئی کوئی سسٹم کچھ نہیں ہوتا صرف ایک ماں ہوتی ہے اور ایک باپ ہوتا ہے دو دوپامین ایڈکسی کٹھے ہوتے ہیں پوری کے پورے پلانیٹ ارث کے دھوئے نکل جاتے ہیں پلانیٹ ارث اس قابل نہیں ہے یہ آیال و لوم سے پڑھیں آپ کو پل سے لے پوری قرآئی ارز اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایک لکھ پتی کا بوجھ اٹھا سکے اتنی ڈیمینڈ ہوتی ہے ایک لکھ پتی کی اتنا پڑا ٹری ہے ایک لکھ پتی کے نیچے ڈیمینڈ لسٹ کا پورا قرآئی ارث اس قابل نہیں ہے کہ ایک لکھ پتی کا بوجھ اٹھا سکے تو ہم کیا کر رہے ہیں در ارب لوگ بیٹھے میں ہیں ارب پتی بننے کے لیے سو پھر کسی بھی لیول کے اوپر کسی بھی لیول کے اوپر آپ سیٹسفائی نہیں ہو سکتے جب تک آپ دیں گے نہیں آپ سیٹسفائی نہیں ہوں گے اور دینے والے تو ہم بچے نہیں ہم بچپن سے لینے والے ہیں اتنے لینے والے ہیں ہم کہ ہم پھر ماں باپ کو بھی ایزا بزنس انٹیٹی دیکھتے ہیں کہ کب تک میں اس کی خدمت کروں تو جنت میں جاؤں گا بڑا ہو گئے زیادہ ہو گئی یار اب میں جسٹفائی کیسے کروں گا اپنی نوکری کو تو میں نوکری کے اندر اپنے بچوں کی پرپش بھی قربان کر دیتا ہوں اور اپنے ماں باپ کی خدمت بھی قربان کر دیتا ہوں یہ ایسا مرد ہو مسلمان اس نے کیا بی بی کے حقوق پورے کر رہے ہیں اس نے بچوں کے حقوق پورے کر رہے ہیں یہ واحد دو اور گزر رہا ہے یہ پہلے کبھی بھی ایسے دو نہیں گزر رہا تھا پانچ سو سال پہلے کے ریگولر انترپولوجیکل سٹیٹس چیک کریں اور ایک نارمل انڈویجنل کی لائف سٹینڈرڈ چیک کریں اس کی جو ٹونٹی فور آور کی لائف سائیکل ہے یہ ہم واحد مرد اس وقت دو سو سال سے ہم نے شروع کی ایک خانی پانچ سو سال سے لیٹرلی اگلی ساڑھے تین سو سال تک کا تو ہم ہمارے پر ہے ڈیٹا کیونکہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے انسان مرد کو روزی کمانے کے لئے پیدا کیا ہے اور عورت کو گھر بنانے کے لئے یہ ہمارے اندر ڈالا گیا ہے یہ بقیدہ اور ون پرسنٹ ٹائم دیتا ہے ایک مرد اپنے باپ کے فرائز کو ون پرسنٹ ٹائم دیتا ہے یہ ایک الگ بحث ہے کہ عورت بھی اپنے فرائز بہت کام کرتی ہے مگر آدمی ذات ہیں تو چھٹی لے لی اپنے کام سے اتنا بڑا سیلفش اینیمل بن چکا ہے کیا جیسٹیفیکشن ہے کریئر بنا رہا ہے بزنس کر رہا ہے جی بسے نان نبکہ کہہ چلے گا جیسے کہ ناؤز بللہ میں پالتا ہوں اپنے بچوں کو جیسے میں مر جاؤں تو میرے بچے بکے مر جائیں گے اگلے دن ہی فاکشش ہو جائیں گے یہ حالات ہیں ہماری سوچ کے مطلب یتیم تو تین تین چار چار دنیں میں اسپتالوں میں پائی جانے چاہیے نا پھر تو مطلب یہ ہم لوگوں کوئی اس نے کنونس کیا کس نے میری والدہ نے میرے والد نے یہ امہ اور اببہ مل کے یہ زادش کرتے ہیں برنا کوئی چکر نہیں ہے کہ آپ کے دوست چیار آپ کو ایسا کوئی نیا فلسفہ بتا دیں اور آپ کہیں ہاں یا تو تو میرے باپ سے بھی زیادہ جانتا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا بچہ صرف اپنے گھر کے فلسفے کو ایکو کرتا ہے دنیا میں ہر بندے سے لڑائی کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے اگر ماں اور باپ کا فلسفہ اس کو کلیر کر کے دیا گیا اور وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اب وہی جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو لڑکی کی لسٹ ایسی ہوتی ہیں لڑکے کی لسٹ ایسی ہوتی ہے کہ جنت کی اورے میں اس لسٹ کے اوپر صرف کوئی صورتی کی بات نہیں کر رہا ہوں ڈیمینڈ لسٹ ایتنی ہوتی نہ آدمے کے لسٹ پہ کوئی انسانی بنو آدم کی بیٹی پوری ہو سکتی ہے نہ عورت کے لسٹ پہ کوئی آدم کا بیٹا پور ہوتا سکتا ہے اب یہ دوپامین کی یہ حالات ہیں اس لیول کے سیلفش لوگ ہیں میں تو ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے لڑکی کے گھر کی روڑ کچھی تھی اس ورے سے لڑکی کو انکار کیا ہوا ہے یہاں تک پہنچ چکے ہوں مطلب نام فیرون نہیں رکھا بلکہ فیرون اگر نام رکھ لینا تو فیرون بھی قیامت اللہ پکڑے گا کہ تجھ جیسے بندی میرا نام کیوں استعمال کیا تو تو اتنی گہرائی میں گیا میں تو بڑا گریسفل آدمی تھا ابو جہل بھی ہم پہ آسے کہ تم لوگوں کو مطلب لوگ رینکس ملے ہیں دوزخ کے کہ ہم آیاشی میں تمہارے اس لیول پہ ہم لے گئے ہیں کیوں کیوں کہ ہمیں اسلام مل گیا تھا اس کے باوجود ایک آم کیا ہوں اتنا بڑا نشہ کرتے ہیں ہم تو دو چرسیوں کی جب شادی ہوگی لڑکی بھی چرسی ہو آدمی بھی چرسی ہو تو ان بیچاروں کے کیا نبنی ہیں پھر ان کے کیا بچے ہونے ہیں یہ میں نے بہت چھوٹا نشہ بتایا چرس کا چرس کا نشہ بہت چھوٹا ہے گاڑیوں کا نشہ چرس سے بہت زیادہ ہے پرموشن کا نشہ کوکین کے نشے سے بہت زیادہ ہے ایک کوکین کا ایڈکٹ کوکین کے لیے جو کچھ کرتا ہے نا کچھ بھی نہیں ہے ایک آدمی پاکستان کا ہو یا انڈیا کا ہو عرب کا ہو یا افریقہ کا ہو جو اپنی نوکنی میں پرموشن کے لیے کرتا ہے نا وہ پچھلے دوار کے قارون اپنے اپنے خزانوں کے لیے کرتے ہو رہے تھے یہ ایک سے بارہ ہزار پندرہ ہزار کی ایک سال کے انکریمنٹ کے لیے جو سیاستیں کر چھوڑتا ہے نا اور جو ٹائم دے دیتا ہے سارا کچھ ضائع کر دیتا ہے اپنے بچوں کا سو دیز زومبیز بیڈر گیٹ ڈیوورس تو شکر ہے ڈیوورس ہو رہی نہیں تو میں اگر یہ قتل بھی کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے بچے تب بھی مجھے کوئی زیادہ حیرت نہ ہوتی ظاہر ہے سیلفشنس کی پیک ہوتی ہے نا کہ بچہ ریسورسز کے اوپر بوجھ جتنا مرضی کوئی اعتراض کرے میرین الفاظ پر کہ اوہ آپ ہوتے کون ہیں ہم کتنے پیار کر رہے ہیں وہ پیار تھوڑی کر رہے ہیں ناز پال رہے ہیں نخرا ایک ڈوپامین کا زومبی ایک اور پال رہے ہیں دنیا میں اس کے نخرے پالے جا رہے ہیں کہ یہ لے ایکس باکس لے جو تو کہہ گا وہ ہوگا ہر لڑکوں کو لڑکیوں کے ناز و نخرے سے پالا جا رہا ہے اور لڑکیوں کو کسی پتہ نہیں شو بیس کی انڈسٹری کے لیے بڑھا کیا جا رہا ہے اتنی سپیڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اتنے پر لگا چکی ہے ڈوپامین اتنا پر لگ چک ہے ڈوپامین کا کہ جو سپیڈ پانچ پانچ سو سالوں میں آنے چاہیی تھی وہ دس دس سالوں میں کر رہے ہیں دس سالوں سے بھی جلدی آپ کا یہ کونسٹ تو سمجھ آ گیا یعنی ظاہر سی بات ہے بچوں کا جیسے کہتے ہیں ان کو ویوز اور انسٹرگرام لائکس اور اس طرح کی ڈوپامین لیول پڑے ملٹیپل لیولز میں ان کو ان کا وہ جو کہتے ہیں وہ سینٹر بہت بڑا ہو چکا ہے بچوں کے نہیں یہ ان لڑکیوں اور ان لڑکوں کی بات کر رہا ہوں جو شادی کے عمر میں آ چکے ہیں ان کی طلاقیں ہو رہی ہیں نا بچپن سے تو ان کے ساتھ ہوا نا بلڈ اپ تو نیچے سے ہوتا ہے بلکل یہ جتنا مردی کو کہنا ہے کہ لڑکے کے یہ معاملات مسائل میں ہیں لڑکیوں کے یہ مسائلیں آج کل نخرب ہوتا ہے جنرل ترمنالجی ہے میں کوئر بتا رہا ہوں آپ کو سیلفشنس کی ٹریننگ ختم کریں گے تلاقیں ختم ہو جائیں گے آخرت کے کونسپ سے سٹارٹ کریں گے کہانی تلاقیں ختم ہو جائیں گے قبر آخرت قبر آخرت یہ کہانی ہونے چاہیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ سارے یہ لوگ کیا کہ بڑا گھر چھوٹا گھر بڑی گاڑی چھوٹی گاڑی یہ یہ کہانی ہے کوئی بھی مجھے یہ نہ کہے کہ سائل صاحب آپ درویشی سکھاتے ہیں میں درویشی نہیں سکھا رہا ہوں میں انسانیت سکھا رہا ہوں درویشی انسانیت دو الگ الگ لیولز ہیں پہلے انسان تو بنیاں باہ میں درویشوں کی طرف جائیں گے انسانیت پہلے ہیوانیت کے لیول سے تو باہر آئے نا یہ سب ہیوانی لیولز ہیں جتنا مرضی کوئی کہہ دے کہ سائل صاحب خود تو آپ کہہ رہے تھے ہمیں ٹیکنالوجی پکڑنی چاہیے سائنس پکڑنی چاہیے سائنس پکڑنے اپنے لیے نہ پکڑنے بس اللہ کے لیے پکڑنے کس نے کہایا اب صاحبی دلاتے تو وہ سائنس کی بنا کے اوپر نوبل پرائز کے لیے بیٹھے ہوتے کہ مجھے نوبل پرائز ملے گا کوئی صاحبی کی یہ آپ کو سائیکالوجی سمجھ آئیے گاندھی جیسے بندے نے گیارہ دفعہ نوبل ڈیکلائن کی ہے جب دینے کی سینس کلیر ہوتی ہے نا دنیا کے مقصد نظران نشد ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یہ نینے والی چیزیں نہیں نظراتی گاندھی جیسے بندہ جس کو مطلب اسلام کا کہیں تھے شایبہ نہیں ہے کسی کو کہ وہ مسلمان ہے وہ کہہ رہے گا نہیں نہیں ہے لینے والا نہیں ہے ساری میری قوم ننگی ہے تو میں بھی کیسے کپڑے پہن لوں اس طرح کا لیڈر ہے وہ جس کو سینس کلیر ہوتی ہے وہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے آپ ان سٹینسلز کے اوپر لوگوں کو میجر کرنا ہے جو کہ اللہ کے نبیر اسلام نے سٹینسلز دیں تو آپ کو پچھلے گا نشانیاں ہر جگہ پہ پائی جاتی ہیں بس ہم دین رکھ کے مسلمانیوں ہیں وہ بغیر قرآن کے مسلمان ہو جاتے ہیں لوگ یہ میرے اندر پرابلم ہے آج کوئی فیس بک پہ مجھ سے پوچھ رہا تھا سر آپ کہتے ہیں کہ ٹیچرز کے ساتھ مستاد کے ساتھ یہ کریں تو کہاں سے شروع کریں اس کو میں آپ کو بتا دوں اپنے آپ سے شروع کریں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نہیں کہا کسی اور سے شروع کریں چیارٹی بگنز اٹھ ہوم سب سے پہلے اپنے اور اپنے بچوں کا انجھ زمال لیں آپ ایک قطرہ بن جائیں بارش کا مہلے کے دس قطرے نکل آنگے ملک کے اندر پوری بارش شروع ہو جائے گی اپنا آپ قربان کرنا نہیں ہم نے بس سارے کسارے بس کر لیں بس میں بچوں اس فضلسفے کے اوپر تو دوپامین کے زومبی ہیں پھر جس کو دوپامین کا لفظ سمجھ نہیں آرہا کیونکہ میں کیمیکل کا نام لے رہا ہوں یہ وہ کیمیکل ہے جو تب تماغ ریلیس کرتا ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے چاہے وہ کوئی کام ختم کر رہے ہو اور آپ کا کام اپنا کام ختم ہو رہا ہو کوئی تعریف ہو رہی ہو کوئی آپ کو انام و کرام اکرام سے نواز رہا ہو ایک نیوی ریکنیشن آپ کے پاس آ رہی ہو پانچ سات چیزیں اس کی الگ الگ چینلز ہوتے ہیں الگ الگ سینٹرز ہیں مگر ملتا تب بھی دوپامین ریلیس تب ہوتا ہے جب آپ کے طرف کچھ آ رہا ہوتا ہے آپ کے بچوں کی طرف نہیں آپ کے طرف آپ کو کچھ چیز مل جائے مطلب میں اور میرا بیٹا بیٹھے میں ہوں اور مائک کے اوپر اناؤنس ہو کہ اس وقت کے وینر وہ ساہل عدیم ہے ٹھیک ہے تو دوپامین ملے گا مجھے یہ نہیں سوچ چکا کہ میرے بیٹے کو نہیں ملا مجھے مل گیا دوپامین پھر بھی مل گیا اور اگر اناؤنسمنٹ ہو کہ شافعی محمد مائی سن وہ وینر ہے تو مجھے خوشی ضرور ہوگی مگر مجھے دوپامین والی خوشی نہیں ہوگی وہ کیمیکل اور اس کو سیرٹونن کہتے ہیں مجھے سیرٹونن ریلیس ہوگا دوپامین نہیں ہو دوپامین صرف تب ملتا ہے جب مجھے کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے تو سو یہ آسان سی کروڈ سی ایزمپل لے گیا آپ کو بتایا کہ اتنا کلاسک نفس کا کیمیکل نظر آ گیا ہمیں آپ یہ نفس کیسے پلتا ہے نفس کو جو پالتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں حدیثیں اور سمام فلسفہ اسلام نفس کو کیسے پال لے تمہیں اس شخص کو دیکھا قرآن کی آیت کا مفہوم سنا رہا ہوں کہ جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے اللہ نے کہہ دیا ہے وہ شخص کو دیکھو جنہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ کیسے بتا رہے ہیں آپ کو کیسے خدا بنتا ہے نفس اس چینل کو اتنا بڑھا رہتے ہیں اس سینٹر کو ڈوپامین کیے وہ پھر وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ اسی کی پوجہ کرتے ہیں یہ نفس کا کیمیکل ہے ہمارے اندر جو کہ شیطان پوری طریقے سے اندر اس کے سماتا ہے